بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کشمیر افیرز پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ چودری حسد عباس حضر خدمت ہے اور آپ دوستوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ہی کیا لیکن جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس کریں تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں تو حسب روایت حسب سابق چودری حاصف صاحب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کشمیر افیرز اور خصوصاً اس ٹاپک کے تحت کشمیر کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے چونکہ الیکشن انہیں وہ جا رہے ہیں تو اس پہ بات کریں گے حاصف صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تمام پولٹیکل پارٹیز ہیں بشمول جماعت اسلامی اور مسلم کانفرنس اور جتنی بھی ہیں سب نے ہی تقریباً اپنے امیدواروں کا اعلان کر دی ہے تو اس کا کوئی آپ تجزیہ دے سکتے ہیں ہمیں کیا سٹنڈنگین کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں کشمیر افیر پروگرام کے لیے ہر آفتہ آپ ٹائم دیتے ہیں وطن نیوز ٹائم دیتا ہے تو اس کے بعد جس طرح سے کشمیر الیکشن کس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام پارٹیوں نے اپنے امیدوار اپنے کینیڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ الیکشن کے لیے کس کس کو کس حلقے سے سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں فائنل چونکہ الیکشن کمیشن نے اپنا شیڈول بھی جاری کر دیا اور پچیس جولائی کو انتحابات ہونے ہیں اتوار آ رہا ہے پچیس جولائی کو تو اتوار کو پچیس جولائی کو الیکشن ووٹنگ ہوگی اور جو کینیڈیٹ اپنے کاغذات نمزد کروا سکیں گے وہ انیس جون تک ڈیٹ ہے تو یہ دیکھنا اب یہ ہے کہ کون سی پارٹی کس امیدوار کو کہاں پہ دیکھ رہی ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو تیاریاں چل رہی ہیں جوشوہ حروش سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیول پارٹی اور مسلم لیگ نون جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک لبیک بھی جس طرح سے اپنے کینیڈیٹ کا اعلان کر چکی ہے لیکن آج کی خبر یہ تھی کہ تیرے کے لبیک پہ پبندی لگنے جا رہی ہے تو باقی جماعتیں البتہ الیکشن کے لیے تیار ہیں اور اپنے کینیڈیٹ ہر حل کے سے اعلان کر چکی ہیں یہ ایک علاقہ بات ہے کہ کس نے صحیح کینیڈیٹ کا چناو کیا اور کس نے اپنے کرکنان کو نظر انداز کر کے دوسرے پارٹیوں کے امیدواروں کو پارٹی میں شامل کیا تو یہ چیزیں تو دیکھنے والی ہیں لیکن یہ ہے کہ اپنے کینیڈیٹ فائنل کر چکی ہیں پارٹیاں اور اب کاغذات نمزدگی کا انتظار ہے کہ کون سا کینیڈیٹ کس پارٹی کی طرف سے کاغذات کس کے مسترد ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ دیکھنا اب باقی ہے جی تو یہ بتائیں کہ جو لیچر آرٹ کا حلقہ ہے مظفرہ باد دھو کا اس میں سنا ہے کہ بڑی ڈرامائی صورتحال ہو گیا ہے کہ جو کلانی صاحب تھے وہ انہوں نے باقیادہ دور پر پی ٹی آئی چھوڑ کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کی ہے اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس جی بالکل حلقہ دو مظفرہ باد لچرات ایل ای اٹھائیس جو ہے یہ مظفرہ باد کا مین سٹی کا حلقہ ہے اور اس حلقے میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ٹکٹ جو کہ مسلم لیگ نون کے وزیر رہے ہیں چوزی شہزاد محمود ایڈوکیٹ کو دے دیا تھا جس کی وجہ ان کے جو پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ تھے جو مرتضا گلانی صاحب تھے ان کا جو یہ فیصلہ میرے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ازاد امیدوار لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور پارٹی سے انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ مرتضا گلانی کا جو ذاتی ووٹ ہے یا ان کو جو ووٹ کاسٹ ہونا تھا پارٹی کی طرف سے تو ان کے جو رشتہ دار وغیرہ فیملی کے لوگ ہوں گے تو اب پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے اس حلقے میں کافی ٹوٹ جائے گا اور اس طرح یقیناً یعنی کہ ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور حلقے میں ووٹرز کے لیے بھی بیچینی کا سمہ ہے اور کینیڈیٹس کے لیے بھی تو دیکھنا بھی ہے کہ پاکستان پپل پارٹی جو ہے ان کے جو امیدوار ہیں بازل لکوی صاحب ان کی کیا صورتحال رہتی ہے اور مسلم لیگ نون کی کیا صورتحال رہتی ہے تو ان کی صورتحال دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے الیکشن جیت پائے گی یا نہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرف ووٹ تحریک لبیک کے امیدوار جو ہیں وہ بھی ووٹ اٹھائیں گے اور دوسری طرف پاکستان پپل پارٹی بھی اچھے حاصل ووٹ لے گی تو اگر مرتضاء گلانی بھی کھڑے ہو جاتے تو پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مسلم کانفرنس جو ہے اس کی پوزیشن مسلکے کے اندر کیا ہے جی مسلم کانفرنس ہلکہ دو مضافر آباد لچھرات سے کافی سٹرونگ پوزیشن میں ہے جیسے کہ چودری آصف یاکوب صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم کانفرنس کی ٹکٹ ہولڈرز ہیں تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ تقریباً مستحقم ہے اور وہ اگر تحریک انصاف کے بعد کسی نے میدان مارا تو مسلم کانفرنس کے کینیڈیٹ چودری آصف یاکوب صاحب ہو سکتے ہیں اور عوام ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے ینگ قیادت ہے نوجوان ہیں تو اس لیے نوجوان جو یوتھ ہے ہلکے کی تو وہ ان کو برپور طریقے سے سپورٹ کر رہی ہیں اچھا یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چکے تحادی ہے تو کیا ابھی تک ان دونوں جماعتوں کے درمیان سیڈ آجیسمنٹ کا کوئی فائنل نہیں ہوا جی بالکل جہاں تک بات ہے مسلم کانفرنس کی مسلم کانفرنس جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی دادی بننے جا رہی تھی تو ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ ہلکے میں سیڈ آجیسمنٹ کریں گے ابھی تک ایسا کوئی پارٹی افیشل فیصلہ نہیں ہوا یہ البتہ ضرور ہو سکتا ہے کہ الیکشن جب ووٹنگ کے دن قریب آئیں تو اتحاد ہو سکتا ہے ابھی تک اتحاد نہیں ہوا جس کی وجہ ہر ہلکے میں مسلم کانفرنس نے بھی اپنی کینیڈیٹ کھڑے کی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی تقریبا ہر ہلکے میں اپنے کینیڈیٹ کھڑے کی ہیں جس کی وجہ یعنی کہ ابھی تک تو مقابلہ نظر آ رہا ہے باقی صورتحال تو وقت کے ساتھ نظر آ جائے گی کہ اگر اتحاد ہو جاتا ہے تو کون سے ہلکے میں مسلم کانفرنس کے کینیڈیٹ کو بٹھائے جاتا ہے اور کون سے ہلکے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے کرکنان کو اپنے امیدواران کو بٹھاتی ہے جی یہ بتائیں کہ یہاں وفاق میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہی کشمیر میں بھی حکومت بناتا ہے کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ آسانی سے حکومت بنا پائے گی یا اس کے مقابلے میں کسی اور جماعت کا بھی پرڈا بھڑی نظر آ رہے ہیں اچھی دیکھیں وفاق میں آج تک جس کی حکومت رہی ہے پچھلے دو تین الیکشن کے اگر میں بات کروں تو پاکستان پیپل پارٹی کی جب پاکستان میں حکومت تھی تو اسی دوران پاکستان پیپل پارٹی نے ازاد کشمیر میں بھی اپنی حکومت بنائی تو مسلم لیگ نون کا جب دور رہا تو مسلم لیگ نون نے بھی وہی گیا اپنی حکومت ازاد کشمیر میں بنائی تو اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے مرکز میں تو اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا پاتی یا نہیں تو جہاں تک ابھی تک کی صورتحال کی بات ہے تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنی کمپین برپور طریقے سے کر رہے ہیں کرکنان امیدوران گھر گھر جا کے اپنی ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں باقی مسلم کانفرنس بھی کچھ حلقوں سے اچھی حاصی یعنی کہ ایک اچھی پارٹی نظر آ رہی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی کے بھی کچھ حلقوں سے چانسیز نظر آ رہے ہیں مسلم لیگ نون بھی کچھ حلقے لینے کے زور میں ہے تو اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ اگر مسلم کانفرنس کا طریقہ انصاف کے ساتھ اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی دور آئے نہیں رہ جاتی کہ پاکستان طریقہ انصاف وہاں پہ حکومت بنا پائے گی لیکن اگر اتحاد نہیں ہو پاتا تو یقینا پاکستان طریقہ انصاف کے جو مخالف جو اپوزیشن ہوئی تو وہ ان کو ٹاف ٹائم دے گی اور اس طرح سے جو ہے طریقہ انصاف کو حکومت بنانے میں بہت سی پرشانیاں لہاک ہوں گی مد مقنیم